سلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج سات دسمبر ہے اور آج دن ہے بدھ کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر موجود ہوں میرے پیچھے آپ کو سپریم کورٹ کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہوگی عرشد شریف قتل کیس اندر چل رہا ہے سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے ایسے ایسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اتنے ہوش روبہ انکشافات یعنی عجیب و غریب طرح کی خوف ناک کہانیاں سامنے آ رہی ہیں کہ شہید عرشد شریف کو کس طرح شہید کیا گیا کون کون ملوث تھا کیسے واقعہ پیش آیا کیا تعلق تھا ان کا انٹیلیجنس کے ساتھ جو عرشد شریف کے دوست تھے اب کیا ہوگا کیا ہو رہا ہے عرشد شریف کی والدہ بھی اندر موجود ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے دوسری طرف حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں شروع ہو چکی ہیں زرداری اور شجاہت کی ایک طرف ملاقات ہوتی ہے دوسری طرف پرویز علائی اور گورنر پنجاب کی ملاقات تیسری طرف بہت بڑی ملاقات اسحاق دار جو آپ کے ملک کا ڈیفیکٹو وزیراعظم ہے اور صدر پاکستان کی ایوان صدر یہاں بالکل میرے پیچھے ایوان صدر ہے وہاں پر صدر ڈاکٹر عارف علوی کی اور اسحاق دار کی ملاقات ہوئی ہے اور ظاہر ہے چند دن پہلے خبر سامنے آگئی تھی کہ ملاقات ہوئی تھی اسحاق دار کی اور صدر صاحب کی اس سے پہلے بھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں صرف اور صرف نواز شریف سے پوچھنا باقی ہے اور رات سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز شریف واپس آنے کے لیے پر تول رہے ہیں تو مجموعی طور پر اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے کیا کوئی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور کل ہی کل ہی ایاز صادق نولی کے سینئر رینما ہے انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں شاید اگلے مہینے واپس آ جائیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیں ساب سے پہلے ہم سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں تو ہم ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں ایک تو جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے پانچ رکنی جے آئی ٹی بنائی گئی ہے جو کہ ارشد شریف کے حوالے سے مزید تحقیقات کرے گی نمبر ٹو ریپورٹ پیش کی گئی ہے سپریم کورٹ کے سامنے ریپورٹ پیش کی گئی ہے کہ یہ سارا واقعہ جو ابھی تاکی تحقیقات سامنے آئی ہیں کیسے ہوا ہے تو میں بڑی جلدی کے ساتھ میں آپ کو سنا دیتا ہوں وقار کے کینین انٹیلیجن سے قریبی تعلقات دونوں بھائیوں کا کردار تحقیق طلب ہے ارشد شریف قتل کیس کی مکمل ریپورٹ کہ وہ وقار احمد اور خورم احمد دونوں مشکوک ہیں دونوں کی انویسٹگیشن ہونی چاہیے اچھا ارشد شریف کو بیس جون دو ہزار بائیس کو یو اے ای کا ویزا جاری کیا گیا ویزا اٹھارہ آگست دو ہزار بائیس تا کے لیے تھا ارشد شریف کینیاں گئے تو ان کے ویزے میں بیس دن باقی تھے بہت بڑا انکشاف ہے یہ کہتے تھے ارشد شریف کا ویزا ختم ہوا ہے تو وہ کینیاں گئے ہیں جبکہ سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یو اے ای سے انہیں نکالا گیا ہے یو اے ای کے اکام نے انہیں کہا ہے کہ آپ ہمارا ملک چھوڑ جائیں یہاں کی انٹیلیجنس اور یہ سارے جو دی جی آئی آس آئین پریس کانفرنس کی تھی تو انہیں نے کہا کہ نہیں جی ویزا ختم ہو چکا تھا یہ ہو چکا تھا جو نا ارشد شریف اپنی مرضی سے آگے گئے ہیں دن مکمل کر کے لیکن اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ویزا ابھی ان کا باقی تھا ویزا باقی تھا اور ان کو نکالا گیا ہے ظاہر اگر ویزا ان کا یو اے ای کا تھا ابھی اور اس کے باوجود وہ کینیاں گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای سے تو انہیں نکالا گیا ہے ارشد شریف نئے ویزے کے لیے بارہ اکتوبر دو ہزار بائس کو دوبارہ رجوع کیا لیکن ارشد شریف کو درخواست رد کر دی گئی اچھا جی ریپورٹ کے مطابق ارشد شریف کے سینے میں لگی گولی ٹریجیکٹر فائرنگ پیٹرل سے نہیں ملتی ارشد شریف کو ایک گولی کمر کے اوپر حصے میں لگی گولی گردن سے تقریباً چھے سے آٹھ انچ نیچے لگی جو سینے کی جانب سے باہر نکلی اس زخم سے یہ اخذ کرنا مشکل ہے کہ گولی قریب سے چلائی گئی جس زاویے سے یہ گولی چلی جس زاویے سے یہ گولی چلی اس کے نتیجے میں گاڑی کی سیڈ میں بھی سراخ ہونا چاہیے تھا یہ بہت بڑی ایک انیویسٹیگیشن ہے کہ گولی جس زاویے سے چلی ہے اس زاویے سے اگر گاڑی کے اندر گولی چلی ہے تو سیڈ کے اندر سراخ ہونا چاہیے تھا یعنی سیڈ کو پار کرتی لیکن سیڈ کے اندر تو سراخ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ارشد شریف کو گاڑی کے اندر تو کام از کام قتل نہیں کیا گیا باہر یہ ساری واردات ڈال کر باہر میں گاڑی کے اندر بٹھایا گیا ہے رپورٹ میں بتایا کہ ارشد شریف نے وقار احمد کے گیسٹ ہاؤس میں دوست دو ماہ تین دن قیام کیا وقار احمد کے کینین پولیس اور وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے روابط تھے وقار احمد کے کینیا کے نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی سے قریبی تعلقات تھے اچھا جی اس کے علاوہ وقار احمد نے آئی فون آئی پیڈ اور نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے افسر کو دے دیا جو بھی سامان تھا نا ان کے پاس تو وہ انہوں نے کینیا کی انٹیلیجنس کو دے دیا ارشد شریف کا ایک دن بعد پاکستانی ہائی کمیشن نے ایک افسر کو ارشد شریف کی چیزیں لینے کے لیے بھیجا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ وقار کے مطابق اس نے ان آئی ایس کے افسر کو کال کر کے بتایا ان آئی ایس کے افسر نے وقار کو پاکستانی ہائی کمیشن کو کسی بھی چیز کی تحویل میں لینے سے روکا بعد میں ایک اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کا بندہ بھیجا گیا پاکستانی ہائی کمیشن افسروں کو اہم شواہد ملے ہائی کمیشن افسروں کو دو موبائل ایک کمپیوٹر اور ارشد شریف کی ایک ذاتی ڈائری ملی ارشد شریف یہ چیزیں کینیا میں رہاش کے دوران استعمال کر رہے تھے تو یہ جناب ساری باتیں ہیں کہ اس ساری کہانی کے اندر وقار احمد خورم احمد کا کردار بھی مشکوک ہے کینیا کی پولیس کا کردار بھی مشکوک ہے کینیا کی انٹیلیجنس کا کردار بھی مشکوک ہے یہ بہت بڑی واردات ہے جس کو آسانی سے جو جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ قتل کیا گیا یہ اس کے اندر بڑے بڑے ہاتھ ملوث ہے ارشد شریف کے قتل سے متعلق پریس کانفرنس پر فیصل وارڈا پندرہ نومبر کے رابطہ کیا گیا فیصل وارڈا سے ارشد شریف کے قتل سے متعلق شواہد کیا گئے طلب کیا گئے فیصل وارڈا کی درخواست پر ٹیم نے انہیں ساتھ سوال پہریری طور پر دیئے جواب کے لئے دوبارہ رابطہ کی کوشش پر فیصل وارڈا نے کوئی جواب نہیں دیا فیصل وارڈا نے بڑے چوڑے ہوکے نیشنل پریس کلاب اسلام آباز میں پریس کانفرنس کی تھی کہ میرے پاس ثبوت ہے یہ ہے وہ ہے آپ کو یاد ہوگا وہ پریس کانفرنس لانگ مال سے چاند دن پہلے دو دن پہلے اچھا ارشد شریف کا ابھی جنازہ بھی نہیں ہوا تھا اس وقت یہ جناب فیصل وارڈا نے کہا میرے پاس ثبوت ہے لیکن جب انویسٹیگیٹو ٹیم نے ان سے رابطہ کیا انویسٹیگیشن کے لئے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں میں نے بڑی جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دیئے 23 اکتوبر کو آخری دنر کی تصویر بھی شیئر کی اچھا یہ ساری ان کی بیویوں کے بھی معاملات ان کے جو انویسٹیگیشن مزید آ رہی وہ آپ کے سامنے آئی جائے گی تو یہ اندر کیس چل رہا ہے جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں اس کے اندر بڑے بڑے مگر مچ ملوث ہیں اور یہ اتنی سادہ کہانی نہیں ہے اب آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اب انکشافات ہوں گے اور اس کے اندر اس کی زد میں بڑے بڑے آئیں گے اور امید ہے عرشد شریف کو انصاف ملے گا اب دوسری جانب بڑی جلدی کے ساتھ ایک طرف حساق دار اور صدر کی ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات جو مذاکرات ہیں اور الیکشن کے حوالے سے اس حوالے سے ایک مصبت ملاقات ہو سکتی ہے اور امپورٹنڈ حکومت کے خاتمے کی ایک نوید ہو سکتی ہے جو شجاعت چودری شجاعت اور زرداری صاحب کے ساتھ کی ملاقات ہوئی ہے زرداری نے چودری شجاعت کو کہا ہے کہ آپ پرویز لائی سے کہیں اسمبلیاں نہ توڑے ہم مل کر کوئی نیا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں اور اس نئے سیٹ اپ کے اندر حمزہ شاہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہوگا تو نیا سیٹ اپ ہوگا اس کے اندر حمزہ نہیں ہوگا مل کے تو نیا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں اسمبلیاں نہ توڑیں اور دوسری طرف چودری پرویز لائی کا کردار بھی مشکوک ہوتا جا رہا ہے ان کی نون لیگ کے گورنر پنجاب بلیگو رحمان سے بھی ملاقات ہوئی اماملات بڑے گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں اور جس طرح سے رات کو آیاز صادق نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے اور الیکشن کے حوالے سے بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے ہمیں الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہیے اور پھر پرسوں آج ساتھ نومبر ہے نون لیگ نے ایک اچلاس پنجاب کے اندر طلب کیا ہوا ہے رانہ سناولہ کی زیر صدارت جس کے اندر ٹکٹو کی تقسیم پنجاب کے اندر الیکشن اور وہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی تو معاملات ایک طرف اس جو موجودہ سامان ہے جو موجودہ رجیم حکومت ہے اس کا بوریا بستر لپیٹنے کے حوالے سے بھی معاملات بڑے کلوز ہوتے جا رہے ہیں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور دوسری طرف عرشل شریف کے حوالے سے بھی اس فیاد بیلڈنگ اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے جج سائبان سے آپ پوری قوم نے امیدیں لگا لیا اپنے گائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ باد